بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم یہ پیوٹی فل اور یونیک سا ون کٹ امبریلا میں پیارا سا ڈیزائن ریڈی کر رہے ہیں فروک کا تو یہ سائز ہے تقریباً میڈیم ٹو لارڈ ینگ گرلز کے لیے بلکل پرفیکٹ سائز ہوگا اور فلیکسیبل ہوگا اور سنگل کٹنگ کے اندر یہ ہو جائے گا اس میں زیادہ کٹنگ نہیں ہیں ایک دفعہ میں ہی ون کٹ میں یہ بن جائے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو فیبریک ہے وہ بھی بہت کم سا ہوگا معمولی سا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے جو فیبریک ہے اس کو اس طرح سے فورتھ فول کر کے بچھایا ہے ٹوٹل فیبریک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنا ہے ٹھیک ہے یہ اس کی چارٹ ہیں اس کو میں نے اس طرح سے فولڈنگ دے کے بچھایا اور یہ تقریباً دو میٹر کا فیبریک تھا میرے پاس ٹوٹل ٹھیک ہے زیادہ تر ڈائی میٹر کے اندر یعنی بلکل پرپیکٹ شرٹ بنتی ہے یعنی اس کا سلیوز بھی ساتھ ہوتے ہیں تو یہ صرف دو میٹر تھا پھر بھی ہم اسی کے اندر سے اس کی سلیوز بھی بنا لیں گے اور ساتھ میں اس کا بڑا سا فلیر بھی ریڈی کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو اوپن کیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دبل فولڈ ہے تو اس کو ہم نے یہاں سے کورنر سے پکڑ لینا ہے جس طرح سے سکارف کو فولڈ کرتے ہیں تیرچھا تکون بنا کے سیم اسی طرح سے ہم نے اسے ٹرائنگل سٹائل میں اس طرح سے فولڈنگ دے دنی ہے اس طرح سے تو یہ ابھی بھی فورتھ فولڈ ہوگا چار تہیں ہوں گی ٹوٹل ٹرائنگل میں تو یہاں پہ میں نے اسے اس طرح سے کورنر سے فولڈنگ دے کے یہاں پہ بچھا لیا ہے تو کٹنگ کو آپ نے مکمل دہان سے دیکھنا ہے اوپن والی سائیڈیاں میری طرف ہے اور بند والی سائیڈ دوسری طرف ہے سارا اس فروڈ کا ڈیزائن اس کی کٹنگ کے پر ڈیپینڈ ہے تو اوپر والا جو دوسرا کورنر ہے وہاں سے ہم اس کی کٹنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں سے میں نے اس کا لے لینا ہے کروس بیک تیرہ تو سات انچ نارمل ہوتا ہے میڈیم ٹو لارڈ سائز میں ٹھیک ہے تو یہ چونکہ اریب والی سائیڈ میں کٹنگ ہوگی تو فلیکسیبل ہوگی تو ایزیلی سب کو آجائے گی یہاں سے میں نے سیدھی لائن ڈرو کر دی ہے سات انچ پہ اور یہاں پہ کندہ میں تقریباً آٹھ یا ساڑھے ساتھ کے قریب جتنا آپ نارمل سمجھے لے لیں تو میں نے یہاں پہ آٹ انچ پہ نشان لگا لیا ہے ٹھیک ہے آٹ انچ پہ آم ہول کے ہم کٹنگ کریں گے اور یہاں پہ ہم دے دیں گے کندے کی گول آئی اور یہ ایزیلی فٹ ہوگا ہرٹ فٹنگ کے لیے اریب کی کٹنگ کی وجہ سے تو یہاں سے اب ہم اس کی فٹنگ کے لیے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ مارکنگ میں نے کر دی ہے فرسٹ فٹنگ کے لیے میں دیارہ انچ پہ نشان لگا رہی ہوں تو یہ میں کٹنگ کے نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہے اور نیچے یہاں پہ چھے انچ پہ آپ نے سپیس چھوڑ کے سیکنڈ فٹنگ کے لیے نشان لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو دوسری فٹنگ ہماری ہوگی وہ تقریباً میں دس انچ پر نشان لگا رہی ہوں یہ جو نشان ہے یہ میں کٹنگ کے لگا رہی ہوں فٹنگ اس سے الگ ہوگی یعنی اس سے ایک دو انچ زیادہ ہم فٹنگ کر لیں گے بعد میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ان نشان کو اس طرح سے آپس میں ملا لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لینا ہے اور نیچے والی سائٹ سے ہم نے جو سیکنڈ ہماری جو ہم نے فٹنگ رکھی تھی نا اس کی جو نشان تھا اس کو ہم نے نیچے سے یہاں سے نیچے والا جو گھیر ہے کورنر ہے اس کورنر تک یہاں تک ہم نے اس طرح سے ملا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری تھوڑی سی بیسکس کٹنگ ہے اب یہ اور مزید کٹنگ ہوگی لیکن پہلے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں یہ اوپر سے میں نے فیبرک کو ریموو کر دیا کندے کٹ کر لیے تو بڑی آسان سی کٹنگ ہے ایک ہی دفعہ میں یہ کٹنگ ہو جاتا ہے اور بڑی آسان سی اس کی سٹچنگ بھی ہے اتنا ڈیسنٹ سا یہ ڈریس ریڈی ہوتا ہے ایک تفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے آدھا انچ کے قریب شولڈر ڈاؤن کر لینا ہے آدھے سے پونہ انچ کے قریب آپ جو فرانٹ سائیڈ کی کٹنگ ہوتی ہیں وہاں پہ یہاں پہ کٹنگ دیپ کر دیا کنے لازمی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب نیچے والی سائیڈ سے بھی تھوڑی سی کٹنگ سے ہوں گی تو اس کو دیکھیں کس طرح سے ہم نے کرنا ہے یہاں سینٹر سے ہم اس کی ٹوٹل لینڈ لے لیں گے تو ٹوٹل لینڈ میں سے صرف 32 سنجھ پہ میں یہاں پہ نشان لگا رہی ہوں ٹھیک ہے 32 سنجھ پہ میں نے یہاں پہ نشان لگا دیا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ سکیل رکھ کے تیرچھا اس طرح سے نشان لگا دیا ہے میں نے سکیل کی ہیلپ سے ٹھیک ہے تو میں اسے سامنے کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس طرح سے مارکنگ کیا تو یہ اس طرح سے اس کو میں نے کٹنگ کر دیا ایک جو کو اور سا ٹکڑا سائٹ سے میں نے ریموف کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہماری اب کٹنگز بالکل مکمل ہیں میں اوپن کر کے آپ کو شرٹ ایک تفہہ دکھا رہتی ہوں اس کے بعد ہم اس کی سٹیچنگ کی طرف چلے جائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح ہاں کی کچھ اس کی کٹنگز آگئی ہیں تو یہاں تک ویڈیو پسند آئیے تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میں نے چینل کا وزیٹ کر سکتے ہیں تو ایک پیس کو میں نے سائٹ پہ کر دیا ہے اور فرانٹ سائٹ کی جو کٹنگ ہے اس کو میں نے تقریباً آدھے سے پونہ انچ کے قریب اس طرح سے یہاں سے ڈیپ کر لیا ہے ابھی ہم سلیپس کی طرف چلتے ہیں تو یہ چار ٹکڑے سائٹ سے اترے تھے سائٹ پیٹنگ سے اور ایک بڑا کٹ پیس اترہ تھا جو بڑا والا کٹ پیس ہے اس کو میں نے دو پیس اس طرح سے اس کے کر لی ہیں اس کو اس طرح سے ہم فولڈنگ دے کے اس کے اوپر رکھیں گے تو یہ ہمارے پاس پوری سلیپس آ جائیں گے تو یہاں پہ سات انچ کے قریب میں نے نیک بنایا ہے جو گہرا چھے انچ ہے اور سات انچ چھوڑا تھا ایکسٹر فیپری کے اوپر بکرم کی میں نے پیسٹنگ کرنے کے بعد اس طرح سائٹ کے اوپر اس کو فولڈنگ دے کے سلائی لگا لی ہے ابھی اس نیک کو آم جس طرح ہم گلہ سلائی کرتے ہیں اس طرح سے اپنی شرٹ کی فرانٹ سائٹ پہ سٹیچ کر دیں گے ایکسٹر فیپری کو کٹ کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دی ہیں اور گلے کو فلپ کر دیا ہے بیک کی طرف تو یہ گلہ بن کے ریڈی ہے بیک سائٹ پہ آپ نے اس کو ترپائی کر لینی ہے تو یہاں پہ میں نے ایک نیک لیا ہے ٹھیک ہے بنا بنایا جو ہوتا ہے ایمبرویڈری میں تو بلکل ہم نے سینٹر لینے کے بعد اس نیک لائن کو یہاں پہ رکھ کے اس طرح سے سلائی مشین کی ہیلپ سے ہی ہم نے اس کو سلائی کر دینا ہے سلائی کرنے سے پہلے آپ پینز لازمی لگا لیں تاکہ گلہ بلکل ایکزیکٹ سینٹر میں آئے تو یہاں پہ ہم نے اس کو سلائی کر دینا اور سائٹ پہ زگزگ بنی ہوئی تو بلکل زگزگ کے اوپر میں نے سلائی کر دیا ہے تو یہ دیکھیں گلہ قریب سے یہ بڑا ہی ڈیسنٹ سا لگ رہا ہے تو ابھی ہم نے شولڈر سٹیچ کر لینے ہیں اپنی شرٹ کے دونوں سائٹ کے کندے میں نے جوڑ دی ہیں ٹھیک ہے تو ابھی بیک سائٹ کی نیک بنا لیتے ہیں تو عریب میں میں نے ایک پٹی لے لی ہے تقریباً ایک انچ کے قریب چوڑی اس کو بیک سائٹ کی جو نیک ہے اس کے اوپر رکھیں گے اور اوپر سٹیچ کر دیں گے اور جس طرح سے عام گلہ بناتے ہیں ویسے گلہ بنا کر ریڈی کر کے تو پائی کر لیں گے تو گلہ یہاں پر ریڈی ہے میرا ابھی ہم نے شرٹ کی سائٹ فیٹنگ جگہ لگا لینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جتنی آپ نے فیٹنگ رکھنے ہیں فیٹنگ کی اتنی سی لائیاں آپ لگا لیں بلکل انڈ تک آپ نے اس کو سی لائی کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے فیٹنگ لگا لی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے سلیپس بھی لگا لینے ہیں اور تو نیچے والی سائٹ ہے وہاں پہ ہم اس کی مزید تھوڑی سی ڈیکریشن کریں گے تو ایک پیارا سا نیٹ میں لیس ہے وائٹ کلر میں میرے پاس بڑا ہی خوبصورت سا تو اس لیس کو ہم نے بلکل یہاں پہ کناری پہ رکھ کے اس طرح سے سٹیچ کرنا ہے تو لیس کو سلائی کرنے کا آسان سا ٹیکنیک ہے آپ نے فیبرک کو فرنٹ کی طرف فولڈنگ دینی ہے اور اوپر لیس کو رکھتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے لیس کو سلائی کرنے کے پندرہ مختلف طریقے میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کیا اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آئی برچن میں اس کا لینک اور ڈسکرپشن میں اس کا لینک مل جائے گا تو یہ دیکھیں ایکسٹر تھرائٹ کو کٹ کریں گے اب دیکھیں ہم نے کورنر کس طرح سے بنانا ہے تو یہاں پہ جب ہم کورنر پہ آئیں گے تو اس طرح سے آپ نے لیس کو بلکل ایک پل کر کے رکھ کے اوپر والی سائٹ سے تھوڑا بڑھا کے رکھیں گے نیچے سے کورنر آٹومیٹکلی بن جائے گا تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کورنر بنے گا تو اس کو آپ نے اس طرح سے دوسری طرف لیس کو ٹرن کریں گے تو یہاں پہ آپ نے پین اپ کر دینا تو یہ جو سائٹس ہیں نا یہاں پہ ہم نے کورنر پہ تیرچی سی ایک سلائی لگا دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے نشان بھی لگا دی گیا ایک دفعہ تاکہ آپ کو واضح سمجھ آ جائے تو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے سلائی لگا کے سلائی کو نیچے اتار لینا ہے تو یہ جو ہم نے تیرچی سلائی لگائی ہے یہاں پہ ہم نے لیس کی کر دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ ہو گئی ہے تو ابھی جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو بڑا پیارا سا ایک کورنر ہمارے پاس آ جائے گا اور سیم اسی طرح سے باقی کا سارا لیس ہم سٹیچ کر لیں گے ٹوٹل چار کنارے آئیں گے ہمارے پاس اس طرح بنانے کے لیے تو یہاں پہ ہماری شرٹ بلکل ریڈی ہے ٹوٹل لیندھ فورٹی وان انچ یعنی ایک سالیس انچ پہ تیار ہوئی ہے اور بازو تقریباً بیس سے اکیس انچ کے قریب تیار ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں صرف اور صرف دو میٹر فیبری کے اندر زبردست سے فلیر والا ایک بڑا سا فروک ہمارے پاس ریڈی ہے وہ بھی سٹائلش میں تو آپ ایک تفہہ ضرور ٹرائی کیجئے کہ بڑا ہی پیارا بنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تینکس فور ووچنگ موسیقی